مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ دو رمضان المبارک 1444 فجری مطابق 24 مارچ 2023 خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظ اللہ موضوع اے صاحبانِ عرفان رمضان آ گیا ترجمہ سنا اللہ صادق تہمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو وسی بخشش خوب نوازشوں والا فضل و احسان اور کرم والا ہے اس نے زندگی کے دنوں میں بھلائیوں کے موسم اور نیکیوں سے توشہ لینے کے مواقع بنائے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بندوں کا رب اور تمام مخلوقات کا خالق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول شریف ترین پاکیزہ خسائل سے متصف ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپر جب تک آسمان اور زمین رہیں اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ ملک علام کا تقویٰ اختیار کرو اور ماہ سیام میں تقویٰ کو ساتھی بنا لو اسے صدا کے لئے تمہاری مضبوط صفت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والوں تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو مسلمانوں اللہ پاک اپنی مخلوقات پر احسان جتاتے ہوئے رشاد فرماتا ہے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں معلوم ہوا کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کے سوا کسی کی طرف سے نہیں اس لئے ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے اور یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں نعمتوں سے نوازے اور ان کے شکری کی توفیق باتے رہیں اور بندے پر اللہ کی نعمت اس کا فضل اور احسان یہ ہے کہ وہ بندے کو صحت اور آفیت کے ساتھ زندہ باقی رکھے یہاں تک کہ وہ بھلائیوں کے موسم کو پا سکے اور قربتوں سے توشہ لے سکے اور طاعت کے میدانوں میں سفت لے جانے کی کوشش کر سکے حدیث میں آیا ہے دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا اور جب خام میں دیکھا گیا کہ جو اپنے بستر پر مرا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز پر تعجب کر رہے ہو صحابہ کرام نے کہا یہ دونوں میں زیادہ محنت کرنے والا تھا پھر اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رمضان پایا اور اس کے روزے رکھے صحابہ نے کہا کیوں نہیں اور ایک سال میں اتنی اتنی نمازیں پڑھی اور سجدے کیے یہ حدیث لمبی عمر اور اچھی طرح سے کیے گئے مزید عمل کی فضیلت بیان کرتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو اللہ کے بندے اچھا مجاہدہ یہ ہے کہ تُو اپنے نفس کی خواہش پر گلبہ پا اور اسے پاکی زا کر اور اچھی زمین تیرا وہ نفس ہے جس میں تُو نے بھلائی بوئی نفس کو پیدا کرنے والے اللہ کا فرمان ہے جسے اس نے پاک کیا وہ کامیاب ہوا سعادت بخت ہو ہے جس نے دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا دھوکہ کی نظر سے نہیں نیکی کرنے میں جلدی کی انتظار نہیں کیا اس لئے عمل میں جلدی کر آج اپنے نفس کو خرید لے کہ اخروی فوائد کا بازار لگا ہوا ہے قیمت موجود ہے اور سمان وافر ہے اور اس بازار اور سمان پر ایک دن آنے والا ہے جب تم نہ کم تک پہن سکو گے اور نہ زیادہ تک اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہی ہار جیت کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس روز ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں فائدہ من تجارت کے قیمتی مواقع حاصل ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں غنیمت نہیں جانتے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور زمانہ گزر جاتا ہے تب نادم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح نہ پایا اور نہ حاصل کیا اور نہ محنت کی جس طرح دوسروں نے کیا جب تم تقویٰ کا توشہ لے کر رہلت نہ کرو گے اور موت کے بعد ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے توشہ لیا ہوگا تمہیں ندامت ہوگی کہ تم ان کے جیسے نہیں ہوئے اور جس طرح انہوں نے کل کے لیے سازو سامان لیا تم نے نہیں لیے مسلمانوں اللہ کے فضل و کرم سے رمضان پھر سے ہمارے اوپر ساین فقن ہو چکا ہے ہمیں اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرنی چاہیے ساتھی ماہ رمضان پانے کے بعد اپنے حوال پر غور کرو کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مہینے کے آغاز میں اس مہینے کو پایا اور جلد ہی یقایق ان کی موت آگئی اور وہ رہلت کر گئے اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ رمضان کو تو پا لیا ہے لیکن بڑھا پہ یا بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے اور اسے غنیمت جاننے سے قاسر ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے محروم ہیں اللہ کی پناہ کہ ان پر شیطان حاوی ہے انہوں نے اس دین سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے جس میں ان کے معاملے کی حفاظت ہے نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں بس اس پر اقتفاق یہ ہوئے ہیں کہ نام کو اسلام کی طرف نسبت کی رہے ہیں اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ روزہ اور نیکیوں سے توشہ لینے کے حریص ہیں اور ان کے بھی کئی درجات ہیں ان میں سب سے افضل اور خوش نصیب و توفیقیاب افراد ہیں جنہوں نے رمضان کی صحیح قدر کی اس کے شرف و فضل کو جانا اور اس پر بہترین طریقے سے متوجہ ہوئے کاوی شو محنت اور کوشش کی کہ بھلائی اور نیک عمال کا فراوہ حصہ پائیں بعض لوگوں نے پچھلے رمضان میں کتاہی کی رمضان کے جانے کے بعد اپنی کتاہی پر حسرت کی انہیں اپنی کتاہی کا احساس ہوا اور آنے والے رمضان کے اس عظم کے ساتھ مشتاق ہوئے کہ تلافیہ معافات کریں اور بھرپور طریقے سے متوجہ ہوں یہ دیکھئے کہ وہ ابھی ہیں اللہ نے انہیں ان کی مراد تک پہنچا دیا ہے تو وہ اب کیا کرنے والے ہیں اور کیا ان سے جو غفلت زیاں اور معاصیت سرزد ہوئی تھی اس کی تلافیہ کریں گے مسلمانوں نفس گمراہی دوری غفلت اور سستی سے دوچار ہو جاتا ہے پھر یہ مہینہ آتا ہے کہ نفس کو سیکل کرے اور اسے پھر سے راستے پر لوٹا دے اور وہ اللہ کے حکم پر استوار ہو جائے اسے نیک نامی اور بیداری مل جائے اسی طرح بندے کو ایسی فکر اور دل کی زندگی نصیب ہوتی ہے جو اسے اپنے آقا اللہ کی اعتاعت پر اور ہر اس چیز سے رکنے پر اُبھارتی ہے جو اسے عیب لگائے اور اس کے شایعہ نشان نہ ہو اور وہ اپنے دل میں بھلائی کی وہ رغمت پاتا ہے جو اس مہینے کے سوا کسی دوسرے مہینے میں نہیں پاتا ہم جس مہینے میں ہیں اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے خالص توبہ کرنی چاہیے اور بھلائیوں اور نوازشوں کے موسم میں تاعتوں اور باقی رہنے والی نے کیوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے ہم فائدہ اٹھانے میں جلدی کریں نفسوں کو ایمان سے معمور کریں تاکہ ہم تقوی اور اللہ رحمان کی رضا پا سکیں اللہ کے بندوں ان ایام کو غنیمت جاننے پر جو چیزیں اُبھارتی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ہر رات پکارنے والا پکار لگاتا ہے اے خیر کے جویا آگے بڑھ اے شر کے جویا رک جا اور اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیے سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے اور جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیے سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیے سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میرے پاس جبریل آئے اور کہا اس آدمی کی ناخہ کالود ہو جس نے رمضان کو پایا اور اس کو بخشا نہ گیا کہو آمین تو میں نے کہا آمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں طریقہ یہ تھا کہ آپ متنوع عبادتیں بکثرت کرتے تھے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صلف سالحین اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنوی کریں اور ہر قسم کے عبادتوں میں انہیں وافر ترین حصہ ملا ہو اللہ کے بندے اس مہینے میں کوشش کر کے بھلائی نیکی اور حسان میں تمہارا حصہ ہو اور حسب امکان مختلف عبادتوں کے گوشوں میں تمہارا بھی حصہ ہو اور یہ معلوم بات ہے کہ خیر کے دروازوں میں سے ہر نفس کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے جو اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہوتا ہے اور ترقی کرتا ہے تو جب تو عبادت کے گوشوں میں سے کسی گوشے پر اپنے نفس کے اندر حمد و نشات کو دیکھ تو اس پر چل پڑ نہ سستی دکھا اور نہ کتا ہی کر بلکہ اس میں زیادہ کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کی پاکیزگی اسی میں رکھ دے جس کے لیے نماز کا دروازہ کھل جائے وہ خوب نماز پڑھے جس کے لیے قرآن کی تلاوت کا دروازہ کھل جائے وہ خوب تلاوت کرے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے وہ خوب دعا کرے جس کے لیے عمومی ذکر کا دروازہ کھل جائے وہ خوب ذکر کرے اور جس کے لیے صدقہ کا دروازہ کھل جائے وہ خوب صدقہ کرے اور بندہ اپنے وقت کو اس چیز میں لگائے جو اسے اپنے مولا سے زیادہ نزدیک کرے اور اس کے پاس اس کا مقام بلند کرے میں نے وہ کہا جو تم نے سنا اور میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے روزوں کو ڈھال اور جنت تک پہنچانے والا ذریعہ بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ صاحب جلال و اکرام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھنے والوں روزہ رکھنے والوں اور قیام کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں آپ پر سب سے افضل اور پاکی ذاترین درود و سلام نازل ہو اما بعد اے اللہ کے بندوں اپنے رب اور مولا کا تقوی اختیار کرو اس کی اطاعت کرو اس کی نوازشوں پر اس کی شکر گزاری کرو اور جہنم سے آزادی اور مغفرت کے مہینے میں غفلت نافرمانی اور فائدوں کے خسارے سے بچو کہ ایسے شخص کی ندامت کیا ہی سخت ہوتی ہے اور محرومی کیا ہی بڑی ہوتی ہے اور اقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کی قدر جانے اور اس کے معاملے میں اپنے نفس کا خیال کرے جو گزر گیا ہو فوت ہو گیا ہو اس کی تلافی کو غنیمت جانے کہ بساوقات اسے ضائع کرنے سے وہ ہلاک ہو جائے گا جب اسلاف میں سے بعض علماء رمضان میں علمی درس چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ قرآن پڑھیں اور اس کی بقیصت تلاوت کریں تو کیا ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم اپنے وقت کے حفاظت کریں اور اس سے بچے کہ ہمیں پھیرنے والی اور غفلت میں ڈالنے والی چیزیں شوشل میڈیا اجتماگہ ہیں انٹرنیٹ اور سیٹیلائٹ نیٹورک کے پروگرامز اور ان جیسی چیزیں مشغول کریں اللہ میری اور آپ کی رہنمائی کرے یاد دہانی عبرت اور واز کا عظیم موقع ہے اس کے اندر نفوس خیر پر آمادہ اور اس کے مشتاق ہوتے ہیں اس لئے اے بامراد آدمی خوب محنت و کاوش کر اور دوسروں کو بھی اُبھار اور خود یاد رکھ اور دوسروں کو یاد دلا اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی طرف سے اپنے رب کو خیر دکھائے اور ہم ڈریں کہ اس فضیلت والے مہینے کی قدسیت کی پامالی ہو اور برائیوں اور گناہوں کے ارتکاب سے اس کے روز و شب کی شفافیت مہلی ہو اس ماہ میں ہمیں برائیوں اور عجوب سے اپنے کانوں نگاہوں اور زبانوں کی حفاظت کرنی ہے ایمانی بھائیوں روزہ ان عبادتوں میں سے ہے جن کا مقصد نفسوں کا تسکیہ اور ان کی تربیت ہے اور اس میں ہر ایک فرد ایک ایک فرد کی حال کی درستی ہے روزہ مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے رویے کو محذب کرے نفس پر کنٹرول رکھیں اور اسے ایمان تقویہ اخلاق اور فضائل جیسے سقاوت اور خرص سے آراستہ کریں صدق امانت بسیک اللہ کے ڈر بقیہ تمام اطاعتوں کی انجام دہی اور اس کے ساتھ قرآن اور اس کے تدبر پر اس کی تربیت کریں یوں انسان کے پاس قسم قسم کی ہدایتیں اور انوار کٹھے ہو جائیں گے جن سے پاکیزگی صفائی اور ستھرائی حاصل ہو جائے گی اور جب روزہ اس طریقے پر ہوگا جسے اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سے آزاد کرے گا جنہوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے یوں بندہ اپنے رب مولا کے لیے آزاد ہوگا اس کا نفس نہ تو قیدی ہوگا اور نہ جھکے گا اور نہ اپنے رب اور خالق کے سوا کسی کے لیے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی بندگی ہوگی یہ بندگی پیٹ کے لیے شرمگاہ کے لیے زبان کے لیے مال کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ہو سکتی ہے اللہ کے بندے اس مہینے میں ہم میں سے ہر کوئی اپنے حسبحال جس مرض سے جوج رہا ہوتا ہے اس سے شفا حاصل کرتا ہے اس میں ہر مریض اپنی دواء اور شفا پاتا ہے یہ ریا اور ناموری کے مرض سے شفا حاصل کر رہا ہے یہ غزب اور جلبازی کے مرض سے شفا حاصل کر رہا ہے یہ بخالت کنجوسی اور مفاد پرستی کی بیماری سے شفا حاصل کر رہا ہے یہ شکم پروری اور لالچ کے مرض سے شفا حاصل کر رہا ہے یہ سستی اور کاہلی کے مرض سے شفا حاصل کر رہا ہے یہ آخرت سے غفلت اور عیراز کی بیماری سے شفا حاصل کر رہا ہے یہ دل کی سختی اور اس کی زنگالودگی کے مرض سے شفا حاصل کر رہا ہے اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی اس چیز سے اپنے نفس کا جلد علاج کرے جو اس کے نفس کو پاکیزہ کرے اور اس کی اصلاح کرے اللہ کے بندو اور درود و سلام بھیجو سب سے بہتر مخلوق اور پاکیزہ ترین بشر پر جیسا کہ اس کا حکم تمہیں رب العالمین نے اپنے اس قول سے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر درود نازل فرمایا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کفر اور کافروں کو رسوا کر دین کے دشمنوں کو تباہ کر اسلام اور مسلمانوں کے ہر دشمن سے بلاد حرمین کی حفاظت فرما اے اللہ اسے اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامنوں پر سکون اور خوشحال و فارغ البال بنا اے اللہ ہمارے اس ملک سے بطور خاص اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں سے بطور عام مہگائی وبا بیماری سود زنہ زلزلوں آزمائشوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو دور کر اے اللہ کمزوروں کے لئے تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے سرحدوں پر تیونات ان کی حفاظت میں لے لگے ہوئے لوگوں کے لئے تُو ہو جا اے اللہ تُو کا معین و مددگاہ و رحامی و ناصر ہو جا اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں اور گھروں میں امن سے نواز اے اللہ سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سربراہی انہیں سوپ جو تُو سے خوف کھائیں تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں اے رب العالمین اے اللہ ہمارے سربراہ کو ان گفتاروں کردار کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ کے مطابق ہو اے حیو قیوم اے اللہ انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا اے اللہ اے دعاوں کے سننے والے اے وسیع فضل و سخا اور نوازش والے ہم تُس سے مانگتے ہیں کہ تُو ہم پر فضل کر کے ہم زندگی کا ایام ان میں لگائیں جن سے تیری رضا حاصل ہو اور تُو ہمیں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے سیام و قیام اور شب قدر کے قیام کی توفیق ارضانی کر اور تُو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں تُو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے اے اللہ ہم تُس سے ایسے اقوال و عمال کی توفیق طلب کرتے ہیں جس سے تیری رحمت پلے اور اے صفتہ اعظام مانگتے ہیں جس سے تیری مغفرت حاصل ہو اور ہر گناہ سے حفاظت طلب کرتے ہیں اور ہر بھلائی میں حصہ مانگتے ہیں جنہ سے سرفرازی اور جہنم سے نجات مانگتے ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اور درود و سنال مازل ہو محمد اور آپ کے تمام اصحاب و آل پر